ایچ ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے اور میرا نام ہے نفیم علی ہمارے ہاتھ کاریگرم جرم میں آپ کا سواگت ہے چلیے سوار کرتے ہیں آج کی ایک نئی کہانی کی مہاراست کے تھانے میں امیر بننے کی چاہ رکھنے والے لوگوں کے لیے تانترک انوشتان کرنے کی آر میں سیکس رہ سے چلانے کا عاروپ میں ایک سیمبو بابا صاحب سات لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تانترک مہیلاؤں لڑکیوں کو دھوکے میں اپنی جال میں فسا لیتا تھا ان کے بعد بلیک میل کرنے انہیں دے بے پار کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا دھرم کے نام پر لوگوں کی آستہ سے کھلوال کرنے کا اتحاد بہت پرانا ہے سیمبو سنت آسارام بابو رام وحیم سے لے کر اچھا دھاری بابا تک ہمارے سامنے ایسے انیکوں نام ہیں جو سادووں کا چولہ پہن کر لوگوں کو دھوکہ دھڑی کرتے رہے ہیں مہیلاؤں اور لڑکیوں کو اپنی حوث کا شکار بناتے رہے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاپ پا گھڑا بھرنے کے بعد فوجتہ ضرور ہے ان سب کے ساتھ ہی ایسا ہی ہوا ان کے پاپ کی فیصیت جب لمبی ہوئی تو قانون کے ہاتھ گریوان تک پہنچ گئے آج سے بھی سبی سلافوں کے پیچھے ہیں اسی قلیدے ایک نیا نام سامنے آیا ہے صاحب لال وزیر شیخ ارف یوسف بابا اس کی کالی کرتوتوں کی کہانی اتنی گھنونی ہے جسے سن کر کوئی بھی سن رہے جائے گا اس کے ساتھ پورا ایک گروہ کام کرتا تھا جو بھولی بھولی اور حالات کی ماری غریب مہیلاؤں اور لڑکیوں کو پہسانے کا کام کرتا تھا سب سے پہلے کسی مہیلہ یا لڑکی کو شکار بنایا جاتا تھا اسے یوسف بابا کے پاس یہ کہہ کر لائے جاتا تھا کہ وہ ساری پریشانیاں ختم کر دے گا ان کے پاس پیسے کا ڈھیر لگا دے گا اور امیر بنا دے گا یوسف بابا سب سے پہلے اپنے شکار کو جھانسے میں لیتا اس کے بعد کالی جادی کے نام پر تانترک انوشتھان کرنے کی بات کھیتا اس انوشتھان میں مہیلاؤں سے کپڑے اترا کرنے نبستر ہونے کے لیے کہا جاتا پھر کہا جاتا سویم بو آبا کے اندر ایک آتما آئے گی وہ مہیلاؤں کے ساتھ شارد ایک سمن بنانے کے لیے کہہ رہی ہے ایسا کرنے پر وہ آتما ترکت ہو جائے گی اور پیسوں کی بارش کر دے گی ہیوانوں کے جال میں ہسی مہیلہیں مجبور ایسا کرنے کے لیے برد ہو جاتی اس پورے گھجنہ کرم کا ویڈیو بنا لیا جاتا اس ویڈیو کے جب یہ مہیلاؤں اور لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ سونے پر مجبور کیا جاتا اس طرح درندہ بابا پورے ایک سیکس ریکٹ کو سن چالت کرتا رہا زد جانے کے در اور پیسے کمانے کی لالچ میں مہیلائیں اپنا موبند کر کے اس گندے دھندے کو کرنے کے لیے مجبور تھی لیکن ایک کیس نے اس پورے ریکٹ کا بھانڈہ پھول کر دیا دراصل تھانوں کے رابوڑی سے ایک پندرہ ورسی لڑکی اچانک لا پتہ ہو گئی اس کے پریان کی تحریر پر پولیس نے اس کی تلاشر کر دی پولیس نے سپل تپور بک گائب ہوئی لڑکی کو خوش نکالا اس سے پولیس اسٹیسن میں جب پوستانچ کی گئی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے ٹیویٹا کی نشان دہی پر اسے اغبہ کرنے والے اسلم خان چوون ورس اور سلیم شیخ پیتالیس کا پچیس فوری کو گرفتار کر لیا گیا ان سے قلائی سے پوستانچ کرنے کے بعد اس سیکس ریکٹ اور اس کے سرگنا کے بارے میں پولیس کو پتہ چلا اسلم کے موبائل فون میں سوہم بی بابا یوسف کی کالی کرتوٹوں سے جڑے کئی ثبوت ملے جس کے آدھار پر پولیس نے اسے بھی گرفتار کر لیا پولیس کے مطارق اس گینگ کے نشانے پر غریب مہلائیں ہوتی تھی وہ انہیں کالے جادی کے جریے دھن دلانے کا لالش دے کر اپنے جال میں پھاسا لیتے تھے آروپیوں نے کانتری کنسٹانوں کے اپنے موبائل میں ریکوڈ کیا تھا جو ان کے فون میں پائے گئے پولیس انسپیکٹر کشن ککوانی نے بتایا کہ اس گینگ میں سترہ سے عدد مہلائوں کو پھاسایا تھا اس کے خلاف اپہاروں والا اتکار دھوکہ دھڑی کے آروپ میں آئی پی سی کے سنبھنے دھاروں میں پاکٹ ایک کا کالا یادی روک تھام انمولن ادنیم کے تحت کیس درج کیا گیا ہے ایسے ہی ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے جب تک دیجئے اجازت اور کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں نمشکار